موسیقی 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 کہ کوئی اس کے اندر نہ ہو جب چار لوگ یہاں رہتے تھے اور ہنگ نہیں کہیں پتہ نہیں چل رہا تب تالہ توڑنا شروع گیا دیوال گرانا شروع گیا ہم کو سامان کی فکر نہیں تھی چلنے کی چار لوگوں کی فکر تھی کہ وہ ہنگ کہاں تالہ توڑا آپ نے پھر اندر کیا دیکھا تالہ توڑنے کے بعد اندر یہ دیکھا کہ ہم کو سب تین ہوں جلی پڑی راجو پال کی پتہ شروع سے ہی رامپرکاش پر ہتیا کاروپ لگا رہے تھے اس بیچ رامپرکاش اچانک گائب ہو جاتا ہے پولیس اس کی لاکھ چھانبین کرتی ہے پر اس کا کوئی سراغ نہیں لگتا ہے اسی بیچ ڈاکٹر آرٹی بنر جی اور ڈاکٹر اے کے سنگھ کی ٹیم نے پوس مارٹم ریپورٹ پیش کرتے ہیں ایک سوچنا آئی تھی پولیس کو کہ ایک کمرے میں ایک مائلہ اور اس کے دو چھوٹے بچے چھائے ورش اور تین ورش کے ان کی کمرے میں آگ لگ گئی جس سے ان کی مرتی ہو گئی ہے اکت کے سنبند میں جب ان کی پوس مارٹم ریپورٹ سامنے آئی تو اس میں یہ درشاہ گیا کہ ان کی مرتی آگ لگنے سے پورو ہی ہو چکی تھی اور ساتھی موقع سے ان کا جو ایک بھائی تھا وہ سندک تھا اور موقع سے فرار ہو گیا تھا اس کے پشات پولیس نے اس کے بھائی کو آریسٹ کیا اور اس سے پوشتاچ کی اور اس کے پریوار جن میں اس کے پتی کی اور سے جو تحریر پرابت ہوئی ہے اس کے بھائی پر ہتیا کاروپ لگاتے ہوئے تحریر دی گئی ہے جس کے آدار پر عویوگ بنجگرت کر لیا گیا ہے اور ساتھی اس کے بھائی نے پوشتاچ میں یہ سوکار بھی کیا ہے اپنا جرم کا اقبال کیا ہے کہ اس نے ہی اپنی بہن اور اس کے دو چھوٹے بچوں کا قتل کیا تھا جس میں یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ درگھٹنا نہیں بلکہ سوش سمجھ کر رچی گئی ساجش ہے اور ہتیا روپی تب تک پولیس گرف سے دور جا چکا تھا آنن فانن میں پولیس صدقاریوں نے ٹیم گٹھت کر اس کی گرفتاری کے نردیش جاری کیے آروپی کو ایک اگیات اسطحان سے گرفتار کر پوشتاچ کی جاتی ہے جس میں دل دہلا دینے والی واردات سامنے آتی ہے ہتیا روپی سلسلے وار ہتیاکان کا خلاصہ کرتا ہے اس نے بتایا کہ شراب کے لیے بہن سے پیسوں کی مانگ کی پر اس نے ایک بھی نہیں سنی اور نہ ہی شراب کے لیے پیسے دیے ہتیا روپی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی بہن اور اس کے دو بچوں کی سلوٹے سے پیٹ پیٹ کر نرمم ہتیا کر دی ہتیا کو درگھٹنا ثابت کرنے کے لیے اس نے کمرے میں آگ لگا دی فلحال آروپی کو پولیس صدقاریوں نے گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے جلہ گاؤں نیواسی ہتیاکان کے خلاصے کے بعد سنسنی فیل گئے لوگوں کے بیچ بس ایک ہی بات کا ذکر تھا کہ کیسے ایک بھائی اپنی بہن اور اس کے بچوں کی نرمم ہتیا کر سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہتیا کے آروپی رامپرکاش نے واردات کو انجام دے کر سارے رشتے شرم سار کر دیے ہیں فلحال رامپرکاش اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے لیکن اس نے اپنی مرتک بہن کے پتی راجو پال کی دنیا ہی اجار دی پر چرچہ کا وشہ یہ بھی ہے کہ محض روپے کی مانگ پوری نہیں ہونے پر آروپی نے ہتیا کو انجام دیا یا پھر انپاریوارک کلے کے کارن اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اور پوٹیس پرائیم ٹی وی فلحال گناہگار کی ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار